ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے سینہ میں چار سال کی نوکری کرنے کا سنائرہ اکثر اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں ان سب چیزوں پر ہم لوگ رشتے چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا سینہ میں چار سال بھرتی کرنے کا یہ جو موقع ملا ہے یہ ہے کیا سینہ میں چار سال کی نوکری اس کے انترگت کیا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی نے کیا بولا ہے منگلوار کو کہ اگنی پتھ بھرتی یوجنا کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر کمبت طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا نمبر یہ کہ اس کے انترگت کیا ہوگا ساڑھے ساتھ سترہ سال سے لے کے 21 سال تک کے یوگاؤں کو سینہ میں چار سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا یا نیوکت کیا جائے گا جنہیں کرمویر کے نام سے جانا جائے گا اب دوسرا نمبر یہ کہ اس کے انترگت کیا ہوگا تینوں سینہوں کو ملا کے مطلب جل، تھل، وائیو وہ تینوں کو ملا کے پچاس ہزار اگنی ویروں کی بھرتی کی جائے گی پرتیک ورس اس میں کیا ہوگا اس میں جو بھرتی ہوگی وہ آفیسر رینگ کے نیچے والے پد میں بھرتیاں کی جائیں گے مطلب آفیسر رینگ کی نیچے کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بھرتیاں کی جائیں گے اور چینیت اگنی ویروں کو لگ بھک چھے مہینے کی ٹریننگ دی جائے گی اور ساڑھے تین سال کے لیے الگ 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 جگہوں پہ اپنی اپنی جمعیداریوں کا نیروہن کرنے نبھائیں گے یا جو جمعیداری دی جائے گی اسے وہ لوگ پورا کریں گے اور پانچ سال پورا ہونے پر انہیں سرکار ریٹائر کر دے گی یہ تھوڑا سیڈ والی نیوز ہے حالانکہ سرکار نے ہر بیچ سے پچیس پرشنٹ کو ریٹن کرنے کے لیے بھولا ہے انہیں سینہ میں رہ کے آگے دیس کی سیہوہ کرنے کا موقع دیا جائے گا گوڈ یہ تھوڑا ٹھک ٹھک نیوز ہے لیکن صرف ان کو پچیس پرشنٹ والوں کو جس کا سیلیکسن ہو جائے گا اب سرکار میں جو ریٹائر ہو جائیں گے ان کے لیے بھی کچھ پلان بنایا ہے پلان تو شاندار ہے اور پیکیج بھی بڑھیاں ہیں پیکیج اس طرح ہے انہیں پہلے سال ان کو کیا ہے تیس ہزار روپے کے آس پاس بیتن ملے گا جس میں سے اکیس ہزار روپے انہیں کیا ہوگا انہیں پرتیمار ملیں گے اور نو ہزار روپے ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج میں جمع ہو جائے گا اسی طرح سے اسی دوران کیا ہوگا پہلے سال میں تیس ہزار سے لے کے چوتھے سال تک چالیس ہزار تک کا بیتن کیا ہوگا اگنی ویروں کو دیا جائے گا اب اس کے علاوہ کیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ملیں گی اس کے علاوہ جو جوکھین راشن وردی اور اپیوک تیاترہ کا بھتہ بھی دیا جائے گا جو ابھی آرمیوں کو میں دیا جاتا ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے پیکیج کو سیوانیدھی پیکیج کا نام دیا گیا ہے ہر اگنی ویر کو چار سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد گیارہ دسمل اکھتہ لاکھ روپے دیے جائیں گے اس ورس لگوک تینوں سے نو کو ملا کے چھ آلیس ہزار اگنی ویروں کی بھرتی کرنے کا لکش بتایا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بھرتی میریٹ کے بیس پہ ہوگی اس ساری چیزیں نہیں ہوگی اس بیس پہ نہیں ہوگی اب آج لوگ بات کر لیتے ہیں کس دیس کے پاس کتنی سین آئے ہیں پریزن ٹائم میں تو سب سے پہلے اگر بات کریں ہم لوگ چین کی تو چین پہلے نمبر پہ آتا ہے جس کے پاس تقریب 20 لاک ہجار سین 20 پریزن ٹائم میں تھر نمبر میں امیرکہ آتا ہے جس کے پاس 13 9 0 لاک سین ہے اور چوتھے نمبر پہ رشیہ آتا ہے جس کے پاس 8 5 0 آش کرتا ہوں کہ جانکاری پسند آئی ہوگی دھنی واد